ناظرین آداب عزمت ٹائمز نیوز چانل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے سیدہ زائنب ایڈکیشن ٹرش کی جانب سے روبرو پروگرام خوددستہ بیدگاہ ملرس روڈ میں منتخت کیا گیا تھا اس پروگرام میں دس ہزار سے زیادہ اپلیکیشن آئے ہوئے تھے آج اس کامیاب روبرو رشتوں کے پروگرام کا آخری دن تھا سیکریٹری اسماعیل شریف نے اعلان کرتے ہوئے کہا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اور بھی کئے اپلیکیشن کے اعلانات کرنے ہی پاس ہم بہت جلد پندرہ دنوں کے اندر پچاس پچاس رشتے والوں کو ہمارے مدرسہ پر بلا کر آمنہ سامنا کریں گے سیدہ زائنب ایڈکیشن ٹرش صدر اتیخ آحمد نے میڈیا سے گفتگو کی سکرین پر دیکھئے دو دن کا کامیاب روبرو پروگرام یہ نوہ سال ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مور دن دس ہزار سے زیادہ بھی فائلز آئے ہیں جو اپلیکیشنٹ آئے ہیں اور تمام کونٹرز جہاں پہ ہم نے سیگریٹ کر کے رکھیں جیسے انجینئرز کے ہیں ڈاکٹرز کے ہیں اور گراجویٹس کے ہیں گورنمنٹ سرونٹس کے ہیں سکینڈ میریج اور ڈیورسیز ویڈوز ان کے لئے ایک سپریٹ بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا ایف کونٹر بول کے جہاں بہنا کافی لوگ بڑی مشکلات کا سامنا فیس کر رہے تھے ان کے لئے بھی الحمدللہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اچھے والینٹرز اچھے انونسرز سب کیے گئے تھے اس کی وجہ سے کافی لوگوں کا یہاں پہ رشتہ تیہ ہو گیا ہے الحمدللہ کئی ہزار لوگوں کے رشتے تیہ ہو پائے ہیں تمام کونٹرز کے انتظام کیتنے رشتے تیہ ہوئے ہیں مور دن دو ہزار سے زیادہ رشتے تیہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جھوڑ رہے ہیں تیہ کر رہے ہیں جا رہے ہیں سپیشلی سی اور ڈی کونٹر میں تو پتہ نہیں کتنے الحمدلللہ تیہ ہو گئے ہیں ایک 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 زیکٹ فگرز دینا مشکل ہے کیونکہ لیکن جس کو بوز رہے ہیں کہ ہم چار پانچ رشتے دیکھیں ہیں جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہمیں رشتہ چاہیے تھا الحمدللہ یہ رشتہ ہمیں ملا ہے ہم گئے ہیں اور تمام آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک کے سب بڑے خوش ہیں جس طرح سے ان کو یہاں پہ انتظامات کیا گئے ہیں ان کے لئے ہے نا سپریٹ کونسلنگ کی گئی تھی تمام کونسلنگ سیکشنز میں تقریباً مور دن فورٹی والنٹرز آفیلیبل ہیں جو ان کی خدمت کے لئے بیٹھے ہیں اور ان کے جو بھی ایشیوز تھے ان سب کو ادھر آمنے سامنے روبرو کر کے لڑکا لڑکی کو اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے شتطاروں کے ساتھ سامنے بٹھا کے تیہ کرنے میں بڑی آسانی ہوئی ہے الحمدللہ یہی نیڈ آف د آور اور لوگوں کی یہ چاہت ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ہر تین مہینے میں ایک بار ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں کیا آپ دے رہے ہیں اور تین چار مہینے بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو رنیس کرنے میں دو اڑائی مہینے لگتے ہیں اس کا بہت بڑا بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے پبلسٹی وائٹ پبلسٹی کرنے کے لئے یہ بہت کم وقفے میں جب کریں گے بہت کم سیوز جھوڑتے ہیں اگر تھوڑا وقفہ ہم دے سکتے ہیں کیونکہ اب جتے بھی جھوڑے ہیں یا جتے بھی لوگ سیوز لے کے گئے ہیں شارٹ لسٹ کر کے گئے ہیں جیسا ہے اور روبرو کا پروسیجر ہے کہ لوگ آئے ہیں اپنے ویولنس سے آپ اپنا رشتہ پسند کریں ایک سے دس رشتے پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے بعد تاخیخات کرتے ہیں یہ کرتے کرتے ایک تین چار مہینے انکلیتے ہیں اگر میں تین مہینے میں کروں گا تو پرانے چھوڑ کے پھر نئے رشتوں کے بچے آئیں گے اور یہ ڈسکنڈینیو ہوتا ہے یہ ٹائم دینے کا مقصد یہ ہی ہے کہ تین مہینے چار مہینے جو لگتا ہے وقفہ اس کو پورا مکمل کرنے میں تاخیخات کرنے میں کئی رشتے ہیں جو ایک دن میں ہوتے ہیں دو دن میں ہوتے ہیں یہ ہو پاتے ہیں کیونکہ کئی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں کمپنیز کے ایمپلائیز ہیں جو ادھر آ کے ایک دوسرے جڑتے ہیں کئی اپنے مہلے کے لوگ ہیں جو دو تین گلیوں کے آگے پیچھے رہتے ہیں اس طرح کے رشتے بہت جلدی جڑتے ہیں جو باقی رشتے جو جڑتے ہیں دو تین مہینے چار مہینے تحقیق کر کے پورا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو نہیں ہوتے ہیں سال بھر اپنے مدرسے میں کئی والنٹس آفیلیبل ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں آپ آ کے تحقیق کر کے ادھر پھر اگر آپ کو کچھ سیٹ نہیں ہوا اور بھی رشتے آتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ پروگرام ہونے کے بعد ہزاروں لوگ آتے ہیں کہ ہم کو پتا نہیں چلا یہ دو دن پروگرام تھا تو نئے جو بیٹس جو ہے ہزاروں میں آتے ہیں امیڈر دس پندرہ دن بعد کیونکہ ان کو جب معلوم ہوتے ہیں کئی لوگ آ جاتے ہیں تو یہ نئے سی ویز رکھ کے بھی جس کے تائے نہیں ہوئے ان کو یہ بہت ایزیلی اویل بول آتی ہے سی ویز تو اس میں الہمدلہ میں سمجھتا ہوں yearly one job کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ماہول رہتا ہے لیکن سال بھر آپ کی خدمت جاری ہے الہمدللہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی ہزاروں لوگ ہیں جو نہیں آئے کئی لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ میں نا رہی ہوں یا بہت بڑا بزنس میں میں نہیں آتا ہوں جب تک لوگ نہیں جھوڑتے ان کے لئے سپریٹ کونٹر کر کے ان کے انتظام کرنا مشکل ہے جتے بھی لوگ جتے بھی اپنے کٹیگریز میں آ کے جھڑیں گے ہم اتھے کٹیگریز کرتے جائیں گے اور اتھے آسانی پیدا ہوگی اگر اتھے ہی سے سپریٹ کٹیگری اگر ایک ہی کٹیگری کے لئے ایک ہوتل میں یا کہیں پہ کریں گے تو پھر بھی آپ پچاس سو لوگ سے زیادہ نہیں جمع سکتے اور اتھے ڈائیورس سیویس نہیں ملتے اور اس کی خوبی کیا ہے کئی لوگ ادھے آئے ہیں ڈاکٹرز جو چاہتے ہیں کہ میں انجینئرس سے کروں کئی ہیں جو میں صرف گراجئٹ سے کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ ہیں جو مجھ کو ڈاکٹرز ہی چاہیے لڑکے بہت کم آئے ہیں ڈاکٹرز اور کئی ڈاکٹرز ہیں جو جس کو پتا نہیں ہے کئی لوگ فون ابھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں میں کیسے ہی واتس اپ پر بھیس سکتا ہوں انشاءاللہ خون کی بہت زیادہ خدمت ہو جائے گی آپ کو اگر کچھ مدد چاہیے کچھ ہلک چاہیے ڈیریکشن چاہیے میں انشاءاللہ جتی بھی ہو سکے میرے طرف سے میں آپ کو انشاءاللہ مدد کروں گا یا ڈیریکشن دوں گا اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو نسکہ ہے میں انشاءاللہ میں آپ کو پاس کروں گا اس بات سے میں اپنی بات اسلام علیکم